بشرا بی بی نے بڑی غلطی کر دی پوری تحریک انصاف سر پکڑ کر بیٹھ گئی شیر افضل مروت پارٹ ٹو سابق آرمی چیف کا جواب کیا کوئی کارروائی ہوگی منصور علی خان نے بشرا بی بی کی تقریر کا تیا پانچہ کر دیا اپنے ویلوگ میں کہنے لگے یہ بشرا بی بی کی پہلی باقاعدہ سیاسی تقریر تھی یہ ان کا ڈیبیو میش تھا جس میں زیرو پر آؤٹ ہو گئی ہیں اب انہوں نے اپنے خطاب میں ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں کہ جن سے نہ صرف تحریک انصاف کو نقصان ہوگا بلکہ دوست ممالک کے ساتھ تعلق بھی خراب ہوگا منصور علی خان نے بتایا کہ بشرا بی بی نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹارڈ باجوا کے حوالے سے جو باتیں کی ان میں بالکل بھی سچائی نہیں تھی لیکن یہ الزام ہی اتنا بڑا ہے کہ اس پر اچھی خاصی کارروائی ہو سکتی ہے منصور علی خان نے سابق آرمی چیف کے قریبی ذرائع سے یہ بات کنفرم کی کہ جو کچھ بشرا بی بی نے کہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس پر منصور علی خان نے سوال اٹھایا کہ چلو ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ جو بشرا بی بی کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت میں جنرل باجوا کو ایکسچینشن کیوں دی گئی ان کو تو قوم کا باپ کہا جاتا تھا تو اب کیا ہوگا دوسرا یہ کہ جس ملک کی آپ بات کر رہی ہیں اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں کم از کم یہ تو خیال کریں منصور علی خان نے بشرا بی بی کی تقریر کا پوسٹ مارٹم ہی کر دیا انہوں نے ایک نکتہ اٹھایا کہ پوری تقریر میں بشرا بی بی عمران خان کو صرف خان خان کہہ کر مخاطب کر رہی ہیں یہ ایک اچھا موہ تھا کیونکہ اس سے آپ عوام سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ عوام بھی عمران خان کو صرف خان ہی کہتے ہیں اب منصور علی خان نے تو اس پر اپنا تجزیہ دے دیا آپ اس پر کیا کہیں گے ہمیں کمیٹس پر بتائیے گا ضرور